اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو سادی سلطان کی ہسٹری پر مبنی ہے سادی سلطان 30 نومبر 1886 کو یلدیز محل میں پیدا ہوئیں ان کے والد کا نام سلطان عبد الحمید اور والدہ کا نام اسم لینال قادم تھا سادی سلطان نے اپنی ابتدائی تلیم اپنی چھوٹی بہن عائشہ سلطان کے ساتھ یلدیز محل میں حاصل کی انہیں ترکی پڑھنا لکھنا عثمانی گرائمر، ریاضی، تاریخ اور جگرافیا کی تعلیم دی گئی 31 مارچ 1909 کو سلطان عبد الحمید نے ان کی شادی سید پاشا کے بیٹے علی نامک سے تے کی 1909 میں اپنے والد کی محضولی پر وہ اپنے والد کے ساتھ تھیسا رنوکی چلی گئیں اور انہیں کے ساتھ اگلے سال واپس آ گئیں تاہم سید پاشا کے اپنے والد کے خلاف رویہ کی وجہ سے یہ منگنی ٹوٹ گئی اس کے بعد انور پاشا نے بھی ان سے شادی کا ہاتھ مانگا لیکن انہوں نے مسترد کر دیا کیونکہ وہ اس کے والد کی محضولی میں شامل تھا جس کے بعد سادی سلطان کی منگنی زلفو اسماعیل پاشا کے بیٹے سے تے پائی وہ خوبصورت تھا تاہم اس وقت ہی حکومت نے اس میچ کی مخالفت کی جس کے بعد سادی سلطان کی منگنی مصطفیٰ فضل بے کے بیٹے فہیر بے سے ہوئی جو غالب پاشا کے پوتے تھے اور اپنی راست بازی اور دیانت داری کے لیے بجا طور پر مشہور تھے فہیر بے ایک پرکشش نیک طبیعت اور سلجے ہوئے آدمی تھے یہ شادی دو دسمبر 1910 کو نسانستانی محل میں ہوئی 1918 میں ان کے ہاں ایک بیٹی سمیہ سلطان پیدا ہوئی ستائیس ستمبر 1922 کو فہیر کی موت واقع ہو گئی 1912 میں عثمانی ہلال احمر اسوسی ایشن کے اندر ہلال احمر مرکز برائے خواتین کا احتمام کیا گیا تو تنظیم کے رکن کی حیثیت سے سادی سلطان نے ایک فوجی کو کچھ رقم عطیہ کی مارچ 1924 میں شاہی خاندان کی جلہ وطنی کے وقت سادی سلطان پیرس میں عباد ہوئی جہاں ان کی شادی 28 اکتوبر 1930 کو رشاد حالس بے سے ہوئی 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے پیرس پر حملہ کیا جس کے بعد ان کے شوہر نے ان سے شفارش کی کہ انہیں فرانچ چھوڑ کر کہیں اور عباد ہو جانا چاہیے تاہم سادی سلطان نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ فرانس میرا دوسرا گھر ہے میں نے یہاں ارام دیز زندگی گزاری ہے فرانس کی تباہی میری تباہی ہے میں زخمی فوجیوں کی مدد کروں گی نومبر 1944 میں رشاد بے کی موت واقع ہو گئی اپنے شوہر کی موت کے بعد سادی سلطان ہوتل سینٹ ہونر چلی گئی جہاں یہ اپنے بھائی شہزاد عبد الرحیم سے متصل ایک کمرے میں مقیم رہی 1952 میں شہزادیوں کے لئے قانون کی منسوخی کے بعد یہ استمبال واپس آ گئی 1963 میں انہوں نے میری زنگی کے ترخ اور میٹھے دن کے عنوان سے اپنی یاداستیں بھی شائع کی سادی سلطان جو خاندان کی پیرون ملک جلوطن ہونے کے بعد کئی سالوں تک فرانس میں مقیم رہیں ترکی واپس آ کر اپنے والد کے بارے میں ہونے والے تانوں بھرے انٹرویوز کے حوالے سے لا تعلق نہیں لے سکتی تھی کچھ لوگ جنہوں نے ان کے والد کو بدنام کرنے کے لئے دن رات کام کیا اور کچھ وہ جو ان سے بے حد پیار کرتے تھے سادی سلطان نے پوچھے گئے تین سوالوں کے انتہائی سخت اور واضح جوابات کے ساتھ درست رد عمر پیش کرنے کی ضرورت محسوس کی یعنی استقلال میگزین جس کا 253 شمارہ 15 جون 19 سرست کو شائع ہوا سادی سلطان کی عمر اس وقت 80 سال تھی انہوں نے مظفر بدناک کو جو انٹرویو دیا وہ درج زیل ہے حیات میگزین نے حال ہی میں آپ کے والد مرہوم سلطان عبد الحمید کے کرلک علی محسین کے نام سے تین مضامین پر مشتمل ایک سیریز شائع کی ہے یہ تمام مضامین آپ کے والد کے خلاف ہیں تاہم وہ خود سلطان عبد الحمید کے وفادار استفادہ کرنے والوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ یادیں جالی ہو سکتی ہیں کیا آپ علی محسین کو ذاتی طور پر جانتی ہیں آپ اس پارے میں کیا سوچتی ہیں اس سوال پر سادی سلطان کا کہنا تھا کہ میں علی محسین کو نہیں جانتی زیادہ امکان ہے کہ یہ جالی ہیں کیونکہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ حقیقت سے بعید ہے اس یاداشت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے والد مرہوم نے اپنے دوڑے حکومت میں نماز نہیں پڑی اور نہ روزہ رکھا ہم اسے انتہائی مذہبی جانتے ہیں کیا آپ اس معاملے کی وضاحت کر سکتی ہیں اس سوال کے جواب میں سادی سلطان نے کہا کہ میرے مرہوم والد انتہائی مذہبی تھے وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے اور اپنے بچوں کو وضو اور نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے وہ دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے اور ازانہ بقائد کی سے قرآن مجید پڑھتے اور روزہ بھی رکھتے تھے معزن کی ازان سنتے ہی وہ قبلہ کی طرف رکھ کر کے نماز کے لئے رکھ جاتے تھے ہم اکثر ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے رمضان المبارک میں وہ بقائدگی سے نماز ترابی بھی پڑھتے تھے انہیں بہت زیادہ دینی علم تھا وہ علماء کرام سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے ایورات نے آج تک میرے والد کے خلاب بہت کچھ لکھا اور بختان لگایا لیکن انہوں نے ان کے مذہبی پہلو کے بارے میں نہیں بتایا انہوں نے یہ کام ایک ناشکر شخص کی سالسی کے ذریعے کیا جسے اس کی خدمت کے لئے مقرر کیا گیا تھا میں سوچتی ہوں کہ کیا یہ جریدہ رکھنے اور شائع کرنے والے کا مالک دعا کرتا ہے آخری سوال اس یاداشت میں یوں لکھا ہے کہ سلطان عبدالحمید عورتوں کے دلدادہ اور فہش تھے آپ اس بارے میں کیا کہیں گی سادیہ سلطان نے آخری سوال کا جواب اس طرح دیا کہ میرے والد کبھی بھی فہش نہیں تھے اور نہ ہی انہیں عورتوں کا شوق تھا یہ سب جھوٹ اور بختان ہے ایک عظیم سلطان کو داغدار کرنے کے لئے کل تاریخ ان سے پوچھے گی کہ اپنے حرم کا فرض ادا کرنا فہشی ہے کیا کیا ہماری تاریخ میں کبھی خواتین سے محبت کرنے والے سیاستدان نہیں آئے کیا اس دور میں کوئی مرد عورت کے بغیر زندہ ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں میرے والد نے کبھی کسی عورت کے دماغ پر عمل نہیں کیا میرے والد سلطان عبد الحمید کے دور میں اسمبلی بند ہونے کے بعد ایک انچ بھی زمین ضائع نہیں ہوئی میرے والد سلطان عبد الحمید ایک طاقتور سیاستدان اور سفارتکار تھے پہلی پارلیمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے انگلستان، فرانس کی سلطنتوں اور روسی سیاستدانوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور 33 سال تک کسی کو زمین نہیں دی سچی تاریخ ایک دن انہیں سامنے لائے گی اور بہتان لگانے والوں کا محاسبہ ضرور کرے گی سادی سلطان کا انتقال 20 نومبر 1977 کو 90 سال کی عمر میں چہانگیر میں ہوا وہ سلطان عبد الحمید کی آخری زندہ بچ جانے والی اولاد تھی انہیں اپنے پردادہ سلطان محمود دوئیم کے مقبرے میں دفن کیا گیا جو استمبول میں واقع ہے ان کی بیٹی سمیہ سلطان بھی 15 سال بعد 1901 میں انتقال کر گئی سادی سلطان کی ہسٹری کے مطلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹس بوکس میں کریں اور مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں